اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے وہ دور ضرور آئے گا وہ دور ضرور آئے گا کہ نماز پڑھنے کے لئے اگر ہم جائیں گے تو ہمیں روپ دیا جائے گا سچ کہنے کے ہم کوشش کریں گے تو ہماری زبانیں نکال دی جائیں گی سچ لکھنے کے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمارے قلم توڑ دیے جائیں گے اچھی جگہ کے لئے اگر ہم قدم بڑھانا چاہیں گے تو ہمارے قدم توڑ دیے جائیں گے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقر قولی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم بزرگو اور نوجوان دوستو پچھلے جمعہ میں ہم نے جانا کہ نبی پاعت صلی اللہ علیہ وسلم پر ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی کیا کچھ مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کرنا پڑا اس جمعہ میں انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے نبی پاعت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے صحابہ اکرام تھے جو جانسار صحابہ اکرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنا سب کچھ اپنی آورو سب کچھ برداشت کرنے کے لیے جو تیار تھے ان صحابہ اکرام پر کس طرح کے مظالم ڈھالے گئے انشاءاللہ اس خطاب میں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہلکی سی جھلک میں آپ کو وہ بتاتے چلوں جو پسلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاعت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شریعت اسلام اور اسلام کی تبلیغ جب آگے بڑھنے لگی تو جو کفار قریش تھے خاص طور سے کفار کے جو سردار تھے جو دین اسلام کے دشمن تھے ان کو بڑی بیچینی شروع ہوئی اور ان لوگوں نے خود بھی اور اور لوگوں کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منٹلی ٹارچر کرنا شروع کیا اور جسمانی اعتبار سے فیزیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حراسمنٹ شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کاہن کہہ کر پکارتا کوئی پاگل کہہ کر پکارتا کوئی مجنو کہہ کر پکارتا کوئی جادوگر کہہ کر پکارتا کوئی کہتا کہ یہ شاعر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاف شفاف زندگی ان کے سامنے رکھی تھی لیکن پھر بھی کوئی کہتا کہ یہ دھوک باز ہیں کوئی کہتا کہ یہ چور ہیں کوئی کچھ کوئی کچھ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے کسے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عذیت دینے کی کوشش کی جاتی جس کو قرآن کریم نے بیان بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرنے کے باوجود پھر ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی اس میٹنگ کے اندر پچیس سردار موجود تھے کفار کے سردار یعنی کہ جو ہولڈ شولڈ رکھتے تھے ایسے پچیس لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے جس میں ابو لہب ابو جہل اور ولید ابن مغیرہ خاص طور سے اس کا بھی ذکر ہیں یہ تمام لوگ ایک میٹنگ میں تھے ایک میٹنگ کی گئی اس میٹنگ کے بعد اور اس میٹنگ کے اندر جو کچھ ہوا قرآن کریم نے بھی اس کو بتایا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استقبر فقال انہذا الا سحر یؤثر انہذا الا قول بشر یو قرآن کریم نے کھل ام کھلا بیان کیا احادیث کی تمام کتابوں میں تقریباً یہ واقعات موجود ہیں سیرت کے چھوٹی اور بڑی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی گئی اور میٹنگیں کی گئی اور ان میٹنگوں میں یہ بات تیہ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارا جائے کسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہیں اصل یہ بات یوں ہوئی کہ اگر کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کہیں گے تو لوگ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سچا سمجھیں گے اس لئے ہم سب کو ایک پلات فارم پہ آنا چاہیے جو بھی نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں محمد کے بارے میں کہیں وہ ایک بات کہیں سارے سردار میں ان کے ایک میٹنگ کرنے لگے کسی نے اس میٹنگ میں کہا کہ محمد کو کاہن کہا جائے ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ کاہنوں کو ہم نے بہت دیکھا کاہن جیسے پراغندہ بال پراغندہ حال جیسے پرانے پھٹے کپڑے اور میلے گندے کپڑے جن کے ہوتے ہیں اور بے تکی جو باتیں ہوتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باتیں ایسی نہیں ہیں ان کے رہنے کا ڈھنگ تو ایسا نہیں ہے تو ہم انہیں کاہن نہیں کہا جا سکتا اصل کاہن کہتے ہیں غیب کی باتیں یعنی کہ شیطان کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتانے والے کو کاہن کہتے ہیں کاہن نہیں کہا جا سکتا کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ مجنوع ہیں محمد پاگل ہو گئے اس لئے اسی باتیں کرتے ہیں تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ اگر تم محمد کو پاگل کو ہوگے تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے وہ اتنے اچھے وہ اتنے سلیقے والے اتنے پاکباز اتنے بہترین انداز سے وہ فیصلے کرتے ہیں انہیں کون مانے گا کہ وہ پاگل ہیں مجنوع ہیں پھر کسی نے کہا کہ محمد کو ہم شاعر کہیں گے ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ شاعری تو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے شاعری کے ایک ایک سنف کو ایک ایک نزاکت کو ہم جانتے ہیں واللہ یہ جو کلام ہے محمد کا وہ شاعری نہیں ہے اور کوئی مانے گا بھی نہیں کہ یہ شاعری ہے اس لئے کہ سارا کا سارا عرب جانتا ہے کہ شاعری کیسی ہوتی ہے پھر کسی نے کہا کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم محمد کو کیا کہیں کیا کہے کر پکارے اور انہیں کیا کہے کر بدنام کریں ولید ابن مغیرہ نے سون سمجھ کر کہا جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ محمد کو ہم کہیں گے کہ جادوگر ہے ہم کہیں گے کہ یہ ایسا جادو چلاتا ہے لوگوں پر کہ بھائی بھائی کا نہیں رہتا بھائی بہن کی نہیں رہتی بیٹا باپ کا نہیں ہو سکتا اور ماں بیٹی کی نہیں ہو سکتی ایسا یہ جادو کرتا ہے اس لئے کہ بات وہاں پر یہ تھی کہ جو بھی اسلام قبول کر رہے تھے ان کو گھر والے ان کو گھر سے باہر کر رہے تھے جائدات سے بدخل گھر سے بدخل خاندان سے بدخل کاروبار سے بدخل ہر طرح سے بدخل کر رہے تھے تو ولید ابن مغیرہ نے یہ کام کیا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے جو بھی ان کی بات سنتا ہے ان کے اور ان کے گھر کے درمیان میں دراد آ جاتی ہے ان کے درمیان میں نا اتفاق ہی آ جاتی ہے یہ محمد کا کلام ہے یہ ہم کہتے ہیں سب نے اس پر اتفاق کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر پکارنا شروع کیا حج کا موسم آیا جادوگر کہا جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میلے میں جاتے جس جگہ پر جا کے جس استماع میں جاتے جہاں پر چار لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے وہاں پر جا کر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو ایک مانو مجھے نبی مانو سج کہا کرو جھوٹ سے بچو نگاہوں کا صحیح استعمال کرو تو وہیں پر وہیں پر جو ہے کفار مکہ آتے اور آ کر کہتے کہ یہ جادوگر ہے اس کی باتوں میں نہ آنا یہ جادوگر ہے اس کی باتوں میں نہ آنا یہ تمہیں اپنے گھر سے دور کر دے گا تمہیں اپنے بیٹے اور اپنے باپ سے علک کر دے گا تمہیں اپنی اولاد سے اور اپنے اہلیہ سے علک کر دے گا یہ ایسا جادوگر ہے اس طرح پروپگنڈا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر ستانہ شروع کرتے اور آپ نے یہ بھی جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلتے تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلتے تو آپ پر کسرہ پھیکا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرم حقابت اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تو آپ کے گلے میں رسی ڈالی جاتی اور کھیچا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی کا بوجھ رکھا جاتا یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے رہے یہیں تک بس نہیں ہوا میں آپ کو بتا دو کہ یہیں تک بس نہیں ہوا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دار ہوتے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے صحابہ اکرام پر بھی اسی طرح کے ظلم ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیعہ بن خلف کے غلام تھے جیسے ہی امیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کپڑے بند کر دیے گئے ہر طرح کی سہولت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بند کر دی گئی یہیں پر بس نہیں کیا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ننگا کر کے کپڑے اتار کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم گرم ریت پر لٹایا گیا یہیں پر بس نہیں کیا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ تڑپے نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی پیٹ کو ہٹا نہ سکیں اس لیے بڑے بڑے سل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھے گئے تاکہ ان کو اور جنر ہو اور ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم کہو کہ محمد اللہ کے نبی نہیں ہے تم کہو کہ لا تول ظاہر خدا ہے اللہ ایک نہیں ہے کئی سارے خدا ہیں لیکن غربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھانا بن کر دیا گیا پانی بن کر دیا گیا کپڑا بن کر دیا گیا ساری سہولتیں ختم کر دی گئیں آگ پر گویا کے گویا کے ریت پر ان کو تپایا جا رہا ہے ان کے اوپر سل رکھی گئی ہے اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے نبی سچے ہیں یہی وہ کہتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنی عذیتیں دی جا رہی ہیں حضرت بلال کو ان کے پاس پیسہ تھا انہوں نے ایک غلام خریدا یا پھر ان کے پاس غلام تھا ایک بہترین غلام کے عوض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا دیا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ پیسے دینے پڑے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے دے دی اور حضرت بلال کو آزاد کروا دیا اتنی عذیتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت کرنی پڑی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے والد اور اپنی والدہ کو دیکھ کر اسلام قبول کیا حضرت عمار کو بھی ان کا جو آخہ تھا وہ بہت زیادہ سطایا کرتا تھا اور کفار مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ سطایا کرتے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر مالا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ محمد کو کہو وہ اللہ کے نبی نہیں ہے تم کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے لا تعوضہ بھی خدا ہے یہ کہو لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی کبھی جو ہے اپنی بات سے نہیں پھرے اور اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے یہاں تک کہ حضرت عمار کے جو والد محترم ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا میرے دوستوں کہ انہوں نے اپنی جان دے دی ماروں کو وہ برداشت نہ کر پائے ان کی جو والدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابو لہب نے ابو لہب نے ان کو ان کی شرم گاہ پر برچی مار کر ختم کر دیا شہید ہو گئی آپ کو جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے جو شہید ہوئے دین کے اندر اسلام کے اندر وہ ایک خاتون ہے اور وہ خاتم حضرت سمیہ ہے جن کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں وہ شہید ہو گئی تاب نہ نہ سکیں برچی اس نے ماری اور وہ شہید ہو گئی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہوگی کتنا انہوں نے برداشت کیا ہوگا اتنے ہی نہیں میرے دوست اور آگے بڑیئے حضرت ابو فقیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پیروں کو باندھ کر جن کے پیروں کو رسیوں سے باندھ کر میرے دوست تو پورے مکہ میں گھسیت آ جاتا تھا وہ تبتیح بھی ریت وہ نکیل پتھر وہ میں آپ کو کیا بتاؤں وہ کیسی شدت وہاں پر دھوپ کی ہوتی ہے اگر کہ بھی آپ کبھی آپ عمرے کو جائیں کبھی آپ حج کے لیے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ دھوپ کوئی معنی نہیں رکھتی اس سے کئی گناہ زیادہ دھوپ وہاں پر ہوتی ہے عرب میں ہوتی ہے اس عرب کے ان گلیوں میں حضرت ابو فقیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کو باندھ کر ان کے پیروں کو باندھ کر گلیوں میں گھسیت آ گیا ان کا کیا حال ہوا ہوا لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے انہوں نے کہا کہ میرے نبی سچے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ رکھا کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی نہ انہوں نے نماز چھوڑی نہ انہوں نے کوئی سنت چھوڑی نہ انہوں نے اچھا بولنا چھوڑا نہ انہوں نے اچھا دیکھنا چھوڑا نہ انہوں نے اچھا سننا چھوڑا کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی یہ تمام چیزیں انہوں نے برداشت کی ایک اور نام آتا میرے دوستو خباب ابن عرد رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے اپنی پیٹ بتائی تو دیکھا گیا کہ پیٹ کے اندر گڑے پڑے ہوئے ہیں پوری وائٹ ہو گئی پیٹ پوری ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہیں خباب ابن عرد رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آسو آ گئے انہوں نے کہا کہ جب اسلام کا نیا نیا دور تھا جب ابتدائی دور تھا اس وقت میرا آنکھا اور کفار مکہ مجھے گرم گرم انگاروں پر لٹا دیتے تھے گرم گرم انگاروں پر یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہاں کی آنٹون کے نہیں کر رہا ہوں میں حدیث کی باتیں کر رہا ہوں ابن عشام کی باتیں کر رہا ہوں سیرت کی معتبر کتابیں ہیں جن کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ عنہ کے آنکھ میں آسو آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ابتدائی دور اسلام میں مجھے کئی مرتبہ یہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ کئی مرتبہ مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا صرف لٹایا نہیں گیا میرے اوپر پتھر رکھے گئے اور یہ بھی بتایا کہ میرے خون سے میرے پیپ سے وہ انگاریں بجھ جاتے تھے جب تک وہ لوگ مجھے ہٹنے کی اجازت نہیں دیتے تھے یہ حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا انہوں نے برداشت کیا اور آپ سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل خدر صحابی ہیں خلیفہ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی مظالم ہوئے ان کے ساتھ تو کوئی اور نہیں ان کے ساتھ تو ان کے اپنے چچا نے مظالم کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو چیزیں آتی ہیں ان کو باندھ کر باندھ کر ان کو مارا جاتا کہ اسلام سے پھر جاؤ لیکن انہوں نے نہیں سنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بوریے میں لپٹ کر ایک طرف سے دھوا دیا جاتا لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو ختم نہیں کیا نہیں ہٹایا وہ بھی برداشت کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیسے جلیل خدر صحابی ان کو بھی عذیتیں دی گئیں مسئیبتیں ان پر بھی آئیں اور انہوں نے بھی برداشت کیا حضرت مصحب ابن عمر میں چند صحابہ اکرام کی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ورنہ تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ صحابہ اکرام نے ایسی ایسی چیزیں برداشت کی ہیں ایسی ایسی چیزیں برداشت کی ہیں کہ جس کا پڑھنا اور جس کا سننا بھی ہمارے لئے دو بھر ہیں بہت مشکل ہے ایسی ایسی چیزیں صحابہ اکرام کے ساتھ پیش آئیں حضرت مصحب ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جو دو دو سو درہم کے دو دو جوڑے ایک دن میں پہنا کرتے تھے اتنے مازدار تھے حضرت مصحب ابن عمر وہ صحابی رسول ہیں یہ وہ نوجوان تھے جو کسی گلی سے اگر گزرتے اس گلی کے اندر ایک ایک ہفتے تک خوشب و مہک تھی اتنا مہنگا اتر وہ لگاتے تھے یہ حضرت مصحب ابن عمر ہیں ان کے بارے میں یہ بات بھی میں نے پڑھی ہے کہ یہ جب ایک جوڑا جب وہ پہنتے تو پھر زندگی میں اس کا نمبر نہیں آتا تھا اتنے مازدار تھے اتنے کپڑے ان کے پاس تھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایسا نوجوان خوب تن ایسا خوب لباس نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا حضرت مصحب ابن عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتنی زبردست وہ زندگی گزارتے تھے لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے میرے دوست تو یاد رکھیے ان کی والدہ نے ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیا ان کو بے دخل کر دیا جائدات سے ان کو بے دخل کر دیا گھر سے ان کو بے دخل کر دیا ان کا رشتہ توڑ دیا اپنے خاندان سے اپنے نصب سے حضرت مصحب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں شاید یہی صحابی ہے یا پھر کوئی اور صحابی تھے میں بھول رہا ہوں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ ان کا جو ہمیشہ کا جو لباس تھا اس لباس پر نہیں تھے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا بات ہے جبریل علیہ السلام جب آئے تو عام طور سے جس لباس میں وہ آتے تھے وہ لباس نہیں تھا ایک ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے اور ایک کانٹہ لگائے ہوئے تھے اپنے جسم پر باندنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف میں یہ لباس میں نہیں ہوں پورے فرشتے جتنے پوری دنیا میں ہیں آسمانوں میں ہیں پورے کے پورے فرشتے آج اسی لباس میں ہیں غالباً یہ وہ لباس تھا جس لباس کو حضرت مصاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن کر آئے تھے یا پھر کوئی اور صحابی میں بھور گاہا ہوں لیکن صحابہ کی اس قربانی پر اللہ رب العزت نے یہ یہ جو ہے انہام دیا تو یہ مصاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ایک اور صحابی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کو انہوں نے سنبھالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا جو جو صدمہ تھا اس صدمے کو انہوں نے سنبھالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام سے بہت سارے لوگ پھر رہے تھے زکاة سے پھر رہے تھے نماز ماف کروانا چاہ رہے تھے زکاة ماف کروانا چاہ رہے تھے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بات یہ رکھا ان کے ساتھ کیا ہوا آپ جانیں گے تو پریشان ہوں گے ایک بھیڑ نے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ایک بدبخت کا نام آتا ہے اتبا ابن ربیع اس نے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کالوں پر جوتے سے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا مجھے بولنے کے لیے لفظ نہیں آرہا کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پھٹے ہوئے جوتے سے مارا حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کالوں پر سوز گئے دونوں کال بے ہوش ہو گئے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں نے وہاں سے اٹھایا حضرت ابو وقر صدیق کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ باقی نہیں ہے ان کا کام ہو گیا یہ مر چکے ہیں لیکن پھر جب ہوش آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بوش آیا تو سب سے پہلا جملہ وہ جو ان کا تھا وہ عجیب جملہ تھا انہیں نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں لوگوں نے کہا کہ رہے ان کی وجہ سے تمہاری یہ درگت ہو گئی پھر بھی تمہیں ان کی فکر ہے تو انہیں نے پہلے یہ پوچھا پھر یہ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اگر وہ خیریت سے ہیں تو میرے لئے سب کچھ ٹھیک ہے اگر انہیں کچھ ہوا ہے تو پھر میرے لئے خیریت نہیں ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن پر بھی ظلم ہوا اتنے ہی میرے دوستو جو صحابیات تھی جو باندھیاں تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان پر بھی مظالم ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے ان کے اوپر بھی مظالم ہوئے ہیں ان کو بھی ستایا گیا ہے مارا گیا پیٹا گیا بھوکا رکھا گیا قید کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی قید کر دیا گیا تھا صحابیات کو بھی قید کر دیا گیا باندھیاں جو تھی مسلمان جو تھی ان کو بھی قید کیا گیا لیکن یہ تمام چیزیں صحابہ اکرام نے برداشت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں برداشت کی اب میرے دوستو سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے ان قربانیوں سے کیا فائدہ اٹھایا ہم نے ان قربانیوں سے کیا پیغام لیا ہمیں یہ قربانیاں کیا میسیج دیتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ برداشت کیا گالیاں سنی تانے سنے کچھرا برداشت کیا کانٹے برداشت کیے اپنے اوپر بوجھ اوجڑی کا بوجھ برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں صحابہ اکرام کے پیروں کو رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا آپ نے سنا صحابہ اکرام کے اوپر گرم گرم سلے رکھی گئی آپ نے سنا صحابہ اکرام کو گرم گرم انگاروں پر لی جایا گیا آپ نے سنا صحابہ اکرام کو جائدادوں سے بدخل کیا گیا آپ نے سنا صحابہ اکرام کو خاندان سے نکال دیا گیا آپ نے سنا میرے دوست تو ان قربانیوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے آخر کیوں انہوں نے یہ قربانیاں برداشت کی آخر کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی اسلام سے پہلے بیعصت سے پہلے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اتبا اور اتبا کے نکاح میں تھیں جیسے اسلام قبول اسلام آ گیا بیعصت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہو اتبا اور اتبا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کو طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی آپ نے یہ بھی برداشت کیا آپ پر بوز ڈالا گیا یہ بھی برداشت کیا آپ کے صحابہ کو گھچٹا گیا یہ بھی برداشت ہوا آپ کے صحابہ کو انگاروں پر لٹایا گیا یہ بھی برداشت کیا آپ کے صحابہ کو جائدادوں سے بدخل کر دیا گیا یہ بھی برداشت کیا آپ کے صحابہ کو اپنے خاندانوں سے نکال دیا گیا یہ بھی برداشت کیا گیا آپ کے صحابہ کو قید کیا گیا انہوں نے یہ بھی برداشت کیا میرے دوست تو وہ کس دن کے لیے برداشت کیا گیا اس کا پیغام کیا ہے اس کا میسیج کیا ہے اس کا میسیج میرے دوست تو یہی ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہوں گا اس کا میسیج یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلنا ہوگا ان کے طریقے پہ چلنا ہوگا صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنا ہوگا ان کی قربانیوں کا لحاظ رکھنا ہوگا کل قیامت کے دن اگر انہوں نے اپنی قربانیوں کو لے کر سامنے آگئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم نے یہ یہ قربانیاں دی ہم نے یہ یہ قربانیاں دی ہم نے اپنے جاہداد چھوڑ دی ہم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو عیتیم کر دیا ہم نے اپنی جاہدادیں چھوڑ دی ہم نے انگاروں پر اپنے آپ کو لٹایا ہم نے گلیوں میں اپنے آپ کو گھسیٹا اے مسلمانوں تم نے کیا 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 ہم یہی کہیں گے کہ فضل کی آزان ہو رہی تھی اور ہم کمبل اوڑ کر رضائی اوڑ کر سو رہے تھے کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہمارے سامنے حلال اور حرام دونوں کمائی موجود تھے لیکن ہم نے حرام کمائی کمائی کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہمارے سامنے صحیح نظر کرنے کا بھی موقع تھا اور غلط نظر کا بھی موقع تھا ہم نے غلط نظریں کی کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے تھے لیکن ہم نے ان کو ستایا رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے تھے لیکن ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا اپنے والدین کے ساتھ نغمی کا معاملہ کر سکتے تھے لیکن ہم نے ان کو جھڑک دیا کیا میرے دوست تو ہمارے پاس یہی جواب رہے گا اس لیے میرے دوست تو کم سے کم کم سے کم اس واسطے کہ ہم ان کو کچھ جواب دے سکیں ہم ان کو کچھ جواب دے سکیں ہم قیامت کے دن اپنا مو بتا سکیں ہم دکھا سکیں کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے اس لیے میرے دوستوں ہمیں ان تمام واقعات سے ان تمام قربانیوں سے ہمیں سبق لینا ہوگا ہمیں فضل کی نماز کے لیے فضل کی نماز کے لیے ہمیں نیند کی قربانی دینی ہوگی ہمیں نیند کی قربانی دینی ہوگی ہمیں زہر کی نماز کے لیے کالیج اور سکول اور آفس کی قربانی دینی ہوگی ہمیں حضر کی نماز کے لیے چاہے اور بسکٹ کی قربانی دینی ہوگی ہمیں مغرب کی نماز کے لیے میرے دوست ہمیں دوستوں سے گبچپ مارنا اور یہاں وہاں بیٹھنے کا ہمیں قربان کرنا ہوگا عشاء کی نماز کے لیے ہمیں دینر چھوڑنا ہوگا اور ہمیں عشاء کے لیے آنا ہوگا اگر ہم نے یہ نہیں کیا اگر ہم نے ایک قدم ایک قدم اگر ہم نے سنت کے مطابق نہیں اٹھایا صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق نہیں اٹھایا تو میرے دوست تو ہمارے باس قیامت کے دن کوئی جواب موجود نہیں ہوگا اس لیے یہ پیغام یہاں سے لے کر اٹھیں یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ یہاں سے آج سے بلکہ اب سے ہم جو زندگی گزاریں گے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا لحاظ رکھیں گے آپ بتائیے کہ آج اسلام پر چلنے پر ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں کاٹا جا رہا ہے ہم پر کچرا پھیکا جا رہا ہے ہم سجدے میں ہوں گے تو کیا ہم پر بوز رکھا جائے گا اگر ہم اسلام پر چلیں گے تو کیا ہمارے پیروں پر رسیوں سے باندھ کر گھزیت آ جائے گا اگر ہم سج بولیں گے تو کیا ہمیں انگاروں پر لٹا آ جائے گا اگر ہم سج کہیں گے اور سج کہیں گے اور اچھا کمائیں گے اور حلال کمائیں گے تو کیا ہمیں بوریوں میں لپیٹ کر ہمیں دعا کیا جا رہا ہے کیا ہمیں قید کیا جا رہا ہے کوئی سعوبتیں نہیں کوئی مشکلیں ہمارے پاس نہیں ہیں پھر بھی میرے دوستو ہمارے اندر دین نہیں ہیں ہمارے اندر اسلام نہیں ہیں ہمارے اندر سنتیں نہیں ہیں تو یہ پیغام یہاں سے لے کر چلیں ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی بڑن نہیں ہے ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے آپ کے پڑوز بھی چاہتے ہیں کہ آپ نمازی ہو جائیں آپ کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ نمازی ہو جائیں آپ کے خاندان والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سچے پک کے مسلمان ہو جائیں پورا ملک چاہتا ہے پورا گاؤں چاہتا ہے پوری بستی جاتی ہے کہ ہم سچے پک کے مسلمان بن جائیں لیکن پھر بھی ہمارے ہوش نہیں اس لئے میرے دوست ہو ہوش کے کان اس سے پہلے کہ ہم پر اور پابندیاں آ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ دور لا اٹھائے نماز پڑھنے جائیں تو ہمیں مارنے لگے لوگ اچھے کام کرنے لگے تو لوگ ہمیں تانے دینے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایسا دور آ جائے اس سے پہلے ہمیں الٹ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایک چیز پر اسلام کی ایمان کی شریعت کی سنتوں کی قرآن کی حدیث کی ایک ایک چیز کو میرے دوستوں ہمیں جان جان کر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس نعمت کو گوا دیں گے اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھئے وہ دور ضرور آئے گا وہ دور ضرور آئے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر ہم جائیں گے تو ہمیں روک دیا جائے گا سچ کہنے کی ہم کوشش کریں گے تو ہماری زبانیں نکال دی جائیں گی لکھنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمارے قلم توڑ دیے جائیں گے اچھی جگہ کے لیے اگر ہم قدم بڑھانا چاہیں گے تو ہمارے قدم توڑ دیے جائیں گے اچھے اچھے کام اگر ہم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو ہمارے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے ابھی وقت ہے اس لیے میرے دوستو ہر اچھا کام ہر اچھا کام ہمیں کرنا چاہیے اور ہر برے کام سے ہمیں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی اللہ کے رسول کی قربانیوں کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے میسیج کو سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی قدم قدم پر قربانیاں دے کر رسول اللہ کی اللہ کی شریعت کی قرآن کی اور حدیث کی ماننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين